یہ شوز ارگنیزر ہے گھر کے اندر آپ جو آپ کے ایکسٹر شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ اس کو ارگنیز کر کے رکھ سکتے ہیں فوم والا ہے شوز ارگنیزر اس کے اندر تقریباً بارہ پیر آپ کے رہ سکتے ہیں باتھروم میں لگانے کے لئے ایک ارگنیزر ہے یہ آپ باتھروم میں بھی لگا سکتے ہیں اور ٹریولنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے برش وغیرہ رکھ لیا ہے آپ نے پیسٹ اور دوسری چیزیں جو فیض وغیرہ رکھ کے ہیں یہ بچوں کا لوگ کہلاتا ہے یہ دراز کے اندر آپ نے لگا دیا یہ اس کا لوگ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ نکل گیا یہ دراز کے اندر لگا دیا آپ نے جب بند کرنا ہو اس کو آپ اس طریقے سے دراز میں لگاؤ تو یہ دراز آپ کی لوگ ہو جائے گی دراز کھلے گی تین کٹر اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے سال کے دور میں یہ لگایا اوپر سے رکھیں اور اس کو یوں چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر نیچے سٹک بھی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو لبا دے گا تو اچھے پک بھی جائے گا آپ کی ٹاپ ہے جو بیسن وغیرہ اس کی کچن کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس کو اچھے پک جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ٹوائے باکس کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے کیونکہ اس کے اندر آپ بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اسپیس بھی بہت اچھا ہے دیکھیں اور یہ بڑے سائز بھی ٹھیک ہے یہ آپ علماری کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کے کپڑے ہو گئے اس کے علاوہ شرٹ وغیرہ ہو گئی اور علماری کے اندر بھی اس طریقے سے آپ رکھ کے اورگنائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اورگنائز کر کے دو تین اس طریقے سے آپ لگا دے تو آپ کے علماری کے اندر اسپیس بھی بڑھ جائے گا اور چیزیں بھی اورگنائز ہو کر رہے جائیں جب جو چیز صحیح ہو اس کے اندر سے نکال گے یہ بڑی سائز میں ایک سو اسی روپے کا ہے اس میں چھوٹی سائز بھی آتی ہے ایک سو بیس روپے کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس علماری اورگنائزر کلاتا ہے یہ بھی بہت زبردست ہے آپ کے علماری کے اندر آپ کی اسپی بیان ہو گئے دوسری چیزیں آپ چھوٹے موٹی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چپ دیوی آپ اپنے جانماری کے جو روڈ لگی ہوئی ہوتی نا اندر وہاں پر آپ یہ لگا کے اس کو اوپر کھڑا کر دیں اس کے اندر روڈ چلی جائے گی اور آپ کی جو یہ کھڑا ہو جائے گی صحیح یہ میرے بھی آٹیچ ہو جائے گی میں نے بھی اپنے گھر میں لگا بچوں کے کپڑے کا رکھے ہوئے تو اگنا دو کر رہی جاتے ہیں یہ آپ کو پ� ایک سو بیس روڈ پر پڑے گا یہ دیکھیں اسی کا یہ چھوٹا سائید ہے سائس چھوٹا تھا چھوٹا ہے گر کسی گھر کے اندر ہماری چھوٹی ہے تو چھوٹا سائید بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ شرٹ ارگنیدر کیلاتا ہے اس کے اندر آپ اپنی پینٹے اور شرٹ وغیر بھی ارگنیز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے لاور بھی آئٹم رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا ایک سو بیس روڈ پر پڑے گا یہ نورمال کولیٹی اس میں ا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لپسٹک ارگنیزر ہے یہ بہت خوبصورت بناوا اندر جو آپ کا میک اپ وغیرہ کا سامان ہے وہ رکھنے کے لیے بناوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کی جو لپسٹک وغیرہ ہے اس کے اندر وہ لگی ہوئی ہے اس کے پورشن بنے ہوئے جو پورشن بنے ہوئے اس کے اندر چھوٹا چھوٹا ہے آپ لپسٹک ہو گئی یا آپ کے فیض ووش ہو گئے یا میک اپ کے بروش وغیرہ ہو گئے وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا ایک سو ب عیق ارگنیزر ہے گھر کے اندر آپ جو آپ کے ایکسٹر شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ اس کو ارگنیزر کر کے رکھ سکتے ہیں یہ فوم والا ہے شوز وغیرہ اس کے اندر تکیبر بارہ پیئر آپ کی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر پورشن بن جاتے ہی یہ ٹھیک ہے ایک پورشن اس طرح لکھ بڑی ہے تو یہ اس طرح لکھ بہرہ سکتے ہیں اس کے ویڈیو دیکھیں لیکن آپ کو پانچل جائے گا کہ اس کا استعمال کس طرح لکھ ہے یہ فوم والا ہے ہمارے پاس دو سو ب بچاس روپے کا پڑھے گا اس میں براؤن کلر بھی موجود ہے اور گریہ کلر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہ روپے کا پڑھے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی راؤنڈ شو اگنیدر ہے یہ راؤنڈ والا ہے یہ بھی شود رکھنے کے لیے اس میں تک میں سولہ آپ کی پیار آیا جائیں گے سولہ پیار ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا دو سو روپے کا ٹھیک اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ویڈاوٹ فوم والا اگر جو آپ کو میں نے ڈائی سو روپے والا دکھایا تھا یہ پڑھا رکھا ہوا ہے یہ ڈائی سو والا تھا ٹھیک ہے یہ فومک ہے تھوڑا تھا اچھی ویڈیگا اور اگر نارمل کولیٹی میں لینا چاہے تو یہ مل جائے گا سو روپے گا سو روپے کا ہے اس کے علاوہ یہ فریش کور ہے ہمارے پاس آون کا یہ یہ دیکھیں یہ چائنہ کا ہے کولیٹی بھی اس کے اچھی ہے اور یہ دیکھیں یہ آون کا ویڈیگا پہلے جو آپ کو دکھایا تھا وہ لوکل والا تھا یہ ایمپورٹیٹ میں وہ تھوڑی ہلکی کولیٹی تھا وہ لوکل بناوا تھا ایکچلی یہ ایمپورٹیٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گا ایک سو بچاس روپے کا اس میں آون کا ویڈیگا اور فریش کور دو سو روپے کا ہے یہ لنچ بیک کہلاتا ہے کہ جب گھر سے کوئی خانہ وغیرہ لے کر آتا ہے تو اس طریقے کے بیگ میں بے اگر آپ لے آئیں گے تو آپ کا خانہ وغیرہ خراب نہیں ہوگا اور کافی دیر تک یعنی کہ آپ کا خانہ گرم نائے گا دیکھیں اس کو آپ دو بھی سکتے ہیں واش بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا دو سو بجاس روپے کا چھوٹا سا لنچ بیک کہلاتا ہے دیکھیں یہ باتھروم میں لگانے کے لئے ایک اورگنادر ہے یہ آپ باتھروم میں بھی بھی لگا سکتے ہیں اور ٹریولنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا بروش وغیرہ رکھ لیا ہے آپ نے پیسٹ اور دوسری چیزیں جو فیض وغیرہ رکھے آپ ٹریولنگ پہ بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پڑھے گا دو سو بجاس روپے گا یہ دیکھیں بچوں کا یوں بروش کہلاتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بروش وغیرہ صحیح طریقے سے موہ میں کرنی بات ہے تو یہ اس طریقے کا شیف دے دیا ہے آپ کو پڑھے گا صرف پچاس روپے گا یہ بچوں کا نی پہنے چھوٹے بچے جب چلنا سکتے ہیں تو گھٹھنوں کے بل چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ گھٹھنوں کے بل چلنے کے لیے ہی آپ اس کے گھٹھنوں پر پینا دیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی بچوں کے گھٹھنوں میں درد بھی نہیں ہوگا اور یہ پہنے کے چلے گا ایزی لی بلکل ٹھیک ہے ایک سو بیس روپے گا پڑھے گا یہ پیار ہے ایک سو بیس روپے سو بیس روپے سٹک کرنے کے لیے آپ کا اسٹکر ہے یہ چپک جائے گا آپ کے ٹائل پہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھی اس میں اسٹک ہو جائے گا یہ پیچھے لگ جائے گا ایسے یہ پیچھے لگ جائے گا ایسے لگیا ہے اور چھپک دیا ہے سابون وغی Biehra رکھنے کے لیے آپ کو آ Ren Pues Beacon کی ساتھ ج سی وسیeston رکھے گا اور پانی بھی آنیچ سے نکھجا یہ سابون سابن کھلنے سے بچے گا اب اس کی اس ٹائمنatی jó اللہ آپ کی سgraduate ان کی جہاں سابون پندرہ دن بیز دن چلتا ہوں وہاں مہینہ بڑھ چلے گا انشاءاللہ یہ آپ کو پڑھیں گے ایک سو بچاس فر بھی گی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ موبائل ہولڈر ہے یہ موبائل ہولڈر بھی ہمارے پاس بہت اچھا چلنا ہے یہ دیکھئے گا یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جہاں پر چارجر لگانا ہوتا ہے وہ جگہ اوپر ہوتی ہے سوکٹ وغیر اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سوکٹ کے برابر میں لگا دیں یہ دیکھیں اس طریقے دبل اسٹیکر سے لگ جائے گا ٹھیک اور اپنا موبائل لگتے ہو نیچے سے شارجنگ پینے اس کے ادھر لگا دیں اس میں موبائل بھی لگا سکتا ہے ریموٹ وغیرہ بھی لگا سکتا ہے اس میں بھی کلر آپ کو مل جائیں گا الگر اور اس کے علاوہ اگر آپ اسٹیکر وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو کیل کے ذریعے بھی آپ اس کو اسٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو پڑھتا ہے 60 رکھا ہے صرف 60 رکھا ہے صحیح اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بچوں کا لاکم کہلاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر جو چھوٹے بچوں درازے کھول تو لیتے ہیں جب بند کرنے لگتا تو اس کو انگلی آجاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے ورق کرتا ہے بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اپنے دراس کے اندر لگا دیا اس کے اندر لگا دیا ٹھیک ہے یہ دراز کے اندر آپ نے لگا دیا اور یہ اس کا لوگ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ نکل گیا یہ دراز کے اندر لگا دیا اور جب بند کرنا ہو اس خاوت میں اس طریقے دراز میں لگاؤں istoident بدراز آپ کی لوگ ہو جائے دراز کھلے گی یہ دیکھیں یہ لوگ ہو گئے یہ دراز آپ کی کھلے گی Star پچاس روٹہ کا ایک پیس پڑھے گی اس سے آپ کے بچے کی افادت بھی ہو جائے گی اور آپ کی علماری کے اگر لوگ ہوگا خراب ہوگا تو یہ لگا دیں گے تو یہ لیکن یہ لوگ جائے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اسٹار جالی کہلاتی ہے یہ سنگ کے اندر رکھی جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سبزیاں وغیرہ دھوئی جاتی ہیں یا گوش وغیرہ دھویا جاتا تو اس کے ذرات جو نے بیسن میں چلے جاتا ہے پھر بیسن بند ہو جاتا پانی کھڑا رہنے لگ جاتا مسئلے مسائل ہوتا ہے تو یہ آپ جالی لگا لیں فیلے لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر سکشن بننے ہوئے یہ آپ کے بیسن میں چھپک دے گی اندر جہاں پہ جب آپ کو جو چیز دھونی ہو سکر پہ بڑھے گی 30 رویس میں اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کٹر ہے ہمارے پاس بہت زبردست ہے یہ کھول کے ذرا دکھا دے تو نہ پھائیں گے دیکھیں یہ نیا آیا ہے بہت زبردست کٹر ہے تو نیمانڈ بھی بہت ہے ہمارے پاس یہ آتا اور فوراں ختم بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک یہ کٹر ہے ایک یہ کٹر ہے ایک کٹر اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں یہ تین کٹر اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس طریقے سے لگا کے یہ آپ نے پیچھے آ گیا اس کے بعد آپ نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے آپ کو جو بھی یہ سلاعت وغیرہ بنانی ہے کوئی بھی چیز ہے اوپر سے رکھیں اور اس کو یوں چلا دے اور یہ یہاں پر نیچے سٹک بھی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو لبا دے گا تو چپک بھی جائے گا آپ کی ٹاپ پہ جو بیسن وغیرہ اس کی کچن کے جو ٹاپ ہوتی ہے اس میں چپک جائے گا اور یہ بہترین ہے آپ کو سلاعت وغیرہ بنانی ہے اس طریقے سے آپ کی سلاعت بن جائے گی نظر آ رہی ہے آپ کو صحیح ہے اس طریقے سے یہ سلاعت بن جائے گی کھیرا ہو گیا آپ کا اس کے علاوہ دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے بارہ سو روپے کا یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کین وڈ کا بیٹر ہے یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے سولہ سو روپے کا یہ آج کل بہت زیادہ انہیں آج کل بہت گھروں میں استعمال وغیرہ کیلئے کیچڑا وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کالیٹی بھی اچھی ہے اس کی اور اس کا در سپیڈ بتائی دو سپیڈ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے آتے ہیں بیٹر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سپیڈ ہے ہریں شکایت کوئی نہیں الحمدللہ بہت سارے بیچے کوئی شکایت نہیں بہترین چلتے ہیں بلکہ کسٹمر آتے ہیں ریپیٹ لے کے جاتے ہیں اور سینلر بھی اس کو سیل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ریپیٹ لینے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک کسٹمر کو دیا تھا انہوں نے ریویوز اچھے دیئے جو دوبارہ مجھے دیتے تھے اس طریقے سے یہ بہت زبردست چیز ہے ساڑھے سولہ سو رویے پڑھے گیا سردی کا موسم آ رہا ہے اب یہ کافی بیٹر ہے سیل والا سیل آپریٹڈ یہ آپ کو پڑھے گا ایک سو اسی روپے گا اس کے علاوہ ہنی ڈیسپینسر ہے آسکال گھروں کے اندر شہد استعمال کیا جاتا ہے تو جب بوٹل سے نکالتے ہیں چمچوں سے نکالتے ہیں تو آدھا گرتا ہے اور آدھا اپنے جس چیز میں ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے تو یہ دیکھیں کل دوبارہ چیز آگئی ہنی ڈیسپینسر یہ دیکھیں خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے اور آپ کا شہد بھی دائیں ہونے سے بچ جا گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ آپ اپنا شہد جو اندر بھر لیں فیل کر لیں یہاں سے اوپر سے رکھنا کھول جا گا اس کو فیل کر لیں شہد کو ٹائٹ کر کے رکھ دے جب آپ کو جس بھی چیز میں ڈالنا ہونا تو آپ خالی آپ نے اٹھایا اور مثال کے طور پر چاہے میں ڈالنا ہے دودھ میں ڈالنا ہے خالی آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے یہ آپ کا شہد یہاں سے نکالا ہے صحیح ہے تو گرنے سے ضائع ہونے سے بچ جائے گا شہد ہے بھی مینگ آپ کو پتا اور بہت مہنگا چل رہا ہے تو یہ ضائع ہونے سے آپ کا بچہ ہے یہ آپ کا بڑا کا صرف چار سو روئے گا چار سو روئے گا اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے بچوں کے لئے لنچ بوکس ہے آفیس میں بھی لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اسکول میں بھی لے جائیں آفیس مگر آپ ہم جیسے وہ بات وقت گھر سے خانہ وغیرہ لے کر آتے ہیں اس میں لے کر آجائے تو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس کے اندر کلر بھی موجود ہے ایک سو تیس روئے پڑے گا لنچ بوکس کہلاتا ہے یہ صحیح ہے اس کے علاوہ یہ بھی بچوں کے لئے اسکول کے لئے لنچ بوکس ہے بہت اچھی قوالیٹی ہے اور بہت ہمارا پاس چلا ہے ہم نے جب سے بیچ رہے ہیں بہت اچھا چلا ہے یہ دیکھنے اس کے اندر چھوٹا سا باکس بھی بناوا ہے ایک چھوٹا باکس بھی ہے چمچ بھی ہے اور کانٹا بھی دیئے اس کے اندر کلر بھی مل جائے گا مل جائے گا